موسیقی کرتے ہیں خشاب سے جہاں کمیشنر سرکودہ ڈیوین محمد اجمن بھٹی کی قیادت میں گورنمنٹ اسیسیٹ کالیج پرائے طلبات خشاب کی دوہزار سے زائی طلبات نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کمیشنر نے کہا کہ شدرکاری وقت کی اہم ضرورت ہے اور آج ہم اس میں جتنا فاعل کردار ادا کریں گے ہمارے آنی والے نسلوں کا مصدفر اتنا ہی محفوظ اور صحت مند ہوگا انہوں نے کہا کہ انسانی زندگی کی بقا کے لیے درختوں کی اہمیت سے انکان ممکن نہیں جنگلات کے کٹاؤ اور شدرکاری مہن کے نہ ہونے کی وجہ سے محولیاتی علود کی حد درجہ بڑھ چکی ہے جبکہ موسموں میں بھی شدت آ چکی ہے جو کہ گلوبل مارمنگ کے اثرات ہیں ہم سب کو مل کر ماحول کو بچانا ہے انہوں نے کہا کہ فودے لگانا کمال اور اس کو پالنا اس سے بھی زیادہ کمال ہے طلبہ و طلبات ہمارا مستقبل اور شدرکاری کے حوالے سے چیمپئن ہیں یہ کافی نہیں کہ صرف اپنے حصے کا کام کریں اور گھر جا کر سو جائیں ہمیں دوسروں کو بھی شدرکاری کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہوگا کمیشنر محمد اجمل بھٹی نے کالیج کی طالبات اور سازہ کرام میں مفت پودے بھی تقسیم کیے تقریب میں ڈپٹی کمیشنر زیشان شبیرانہ ڈائریکٹر کالیج سر فراز گجر اور ڈپٹی ڈائریکٹر ابو الحسن اکپی سمیت دیگر بھی شریک ہوئے بعد ازاں کمیشنر محمد اجمل بھٹی نے ڈپٹی کمیشنر زیشان شبیرانہ کے ہمراہ گورنمنٹ گریجوئٹ کالیج زور آباد میں انٹر ڈسٹر سپورس گالا کا افتتاہ کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ تعلیمی آفتہ ہونا موچرے کے لیے بہت ضروری ہے لیکن طلبہ کے لیے کھیل اور سہر مند جسمانی سرگرمیاں بھی ضروری ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ان مقابلہ سے طلبہ کو اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے اور آلہ سطح پر ٹیلنٹ فلاش کرنے میں مدد ملے گی قبل از این کمیشنر سرگو در ڈیویئن محمد اجمن بھٹی نے ڈپٹی کمیشنر خوشاب زیشان شبیرانہ کے ہمراہ ڈی ایچ پیو ہسپتال زور آباد میں ڈونیشن سے نئے بننے والے فیزیو تھراپی کا معاینہ کیا کمیشنر سرگو در ڈیویئن نے اپنے خیالات کا احسار کرتے ہوئے کہا کہ فیزیو تھراپیکر کے مریضوں کو اور زیشان خوشاب کے عمام کے لئے خوش نصیبی ہے کہ انہیں علاج مولجا کی زیشان میں ہی سہولت میسر ہو گئی ہے اس موقع پر سی ایو ہیلپ ڈاکٹر رانہ محمد اکبر اور ایم ایس ڈی ایچ پیو ہسپتال جوراباد ڈاکٹر آسیب محمود قاضی بھی موجود تھے ایم ایس ڈی ایچ پیو ہسپتال نے فیزیو تھراپی کی عمارت کی تکمیر اس میں نصب شدہ مشینری اور علاج مولجا کی سہولت کے بارے میں کمیشنر سرکودہ ڈیوین کو تفسیر سے بریفنگ دی بعد ازاں کمیشنر سرکودہ ڈیوین محمد اجمل پھٹی نے جم خانہ جوراباد کا بھی معاینہ کیا